گجرات والوں آج تو دل کو ٹھنڈا کر دیا تو لوگوں نے آپ لوگوں کا جوش اور جذبہ دیکھ کے ساری تھکاوٹ دور ہو گئی میں خاص پورت کے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ جو آپ اس جوش اور خروش کے ساتھ آئے گئے آج اس امپورٹڈ حکومت کو ہم بتا چکے ہیں کہ ساری عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یہ سب کو پتہ چل گیا ہے نہ صرف پاکستان میں بکہ ساری دنیا میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ چور حکومت جو ہے یہ اکیلی اکیلی ہے اور اس چور حکومت کی گیارہ کی گارہ پاٹیاں جو کہ چونچوں کا مربع اکٹھا ہوا ہے اوہ کلم 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 یہ ہے کلم کلم اب مسئلہ یہ ہے کہ ان مشاروں کو مصیبت اس بات کی پڑ گئی ہے جب انہوں نے پنجاب کا الیکشن کرایا انہوں نے ہر قسم کا ہوچا ہتھ کنڈا اٹھایا اس کے باوجود ہمیشہ یاد رکھیے کہ جیت ہمیشہ عوام کی ہوتی ہے اور اللہ کی بہت بڑی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو دوبارہ وہ عزت دی اور آپ ساری سیٹیں تقریباً جیت گئے پنجاب کے یہ چیتری مرضی علیکشنے کروا لے کبھی نو سیٹوں پہ کبھی چار سیٹوں پہ انشاءاللہ انشاءاللہ جیت عمران خان کی ہوگی اور سیٹیں گئے کیا وجہ ہے لوگ کیوں کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم ایک محنت کش قوم ہے یہ محنت کرتی ہے یہ حلال کی روزی کھانے کی کوشش کرتی ہے اور آپ جیسے جو حرام کھاتے ہیں اور آپ چوری کرتے ہیں آپ کو ہم کیسے برداشت کریں یہ ساری قوم جو ہے اس بندے کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے جو سچ بولتا ہے ایک بہادر مسلمان ہے اور جو اسلام کی عزت کی بات کرتا ہے اس لیے آج کے بعد ہم نے سب نے تہیہ کیا ہے اور میں خاص طور پر خواتین اور میری جتنی بزرگ خواتین ہیں عورتیں بچے میں آپ کو بتا دوں ہم پچاس فیصد آبادی ہیں ہم سب کے سب کو نکلنا چاہیے اس جھوٹی اور امپورٹڈ حکومت کو بتانے کے لیے کہ سارا پاکستان عمران خان کے ساتھ اور کسی کے ساتھ ہم سنا کرتے تھے کہ جی شباز شریف وہ اپنا ٹوپا پہن کے دوڑ پہن کے نکلتا تھا اوہ جی گوڈ گورننس گوڈ گورننس گوڈ گورننس میں تو دیکھ کے افسوس ہوا کہ تم نے آ کے جس بات پہ آپ لوگوں نے رولا ڈالا وا تھا کہ ہم نے مہنگائی ختم کرنی ہے تم نے آ کے لوگوں کے اندر اتنی مہنگائی ڈال دی کہ لوگ جو ہیں وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے ہیں تمہارے نصیبوں کو اس وجہ سے کہ آپ نے پیٹرول مہنگا کیا آپ نے بجلی مہنگی کر دی آپ نے گیس مہنگی کر دی اور باتیں آپ اٹھ اٹھ کے کرتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہاں دل کو تکلیف آپ کو اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے خلاف چوری کے الزام سارے مکمل ہونے لگے تھے نیب نے آپ کو پکڑ کے اندر کرنا تھا تب ہی یہ موقع غنیمت جان کے آپ لوگوں نے کیا کیا ایک امپورٹٹ حکومت کے ثرو نیب کے سارے قانون تبدیل کروائے تاکہ آپ کو اندر نہ کیا جائے پر مت بھولیے گا یہ عوام آپ کو سب کو اندر کرے گی اس عوام نے آپ کو نہیں چھوڑنا ابھی بھی آپ کے لیے گھر سے نکلنا ایک مسیبت بنی ہوئی ہے باہر نکلتے ہیں تو یہاں تو لوٹے 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 کی آواز آتی ہے یا چور 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 کی آواز آتی ہے کبھی کوئی کہتا ہے مریم کے پاپا کبھی کوئی کہتا ہے مریم کے چاچا کبھی کوئی کہتا ہے مریم کا بھائی چور ہے اور کبھی کوئی کہتا ہے سارا ٹبر چور ہے چور ہے بھئی چور ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ ایک وقت ہے نا جب تک آپ قوم کو بے وقوف بنا سکتے ہیں یہ قوم آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ گئی ہے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے پاکستان کی بولی لگائی بھی ہے اور پاکستان کو بیچنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ سارے عمران خان کے ساتھ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے ہم میں سے کوئی گھر نہیں رہے گا جہاں کہے گا ہم آکے کھڑے ہوں گے ہماری ایک ایک بوند خون کی اس کے لئے قربان ہم پاکستان کے لئے قربانیاں دینا جانتے ہیں اور اس دھرتی سے زیادہ کون جانتا ہے قربانی کی طرح دی جاتی ہے آپ گجرات والے جو ہیں آپ کو سب سے آگے کھڑا ہونا چاہیے قربانی کے مسئلے میں میں ہمیشہ ہمیشہ میری عمر دیکھیں میں تقریبا پاکستان کے بننے کے تین سال بعد پیدا ہوئی پاکستان کے بڑے خوبصورت حالات دیکھیں جب سے یہ بے شرم آئے ہیں انہوں نے حالات اس ملک کے تباہ کر ڈالے نہ ہماری کوئی عزت رہی نہ ہمارے گرین پاسپورٹ کی کوئی عزت رہی نہ ہمارے لوگوں کی کوئی عزت انہوں نے چھوڑی اور بے شرموں کی طرح مانگتے ہوئے جب مجھے وہ جو بچارہ جس طریقے سے اوہ جی دیکھیں نا آپ کچھ پیسے دے دیں تو پھر ہم دیکھیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا مانگنا تو صحیح طریقے نہ سکھ لگے تو انتر مانگنا بھی صحیح نہیں آندہ لٹنے کیونکہ لٹتے رہے نا اب تک تو صحیح طریقے سے مانگنا نہیں سکھا انہوں نے اور ہر وقت بھکمنگوں کی طرح پاکستان کی عزت انہوں نے تباہ کر دی ہے ہم کبھی بھی آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی تین سالے تین سال کی حکومت میں جب ہم آئے ہیں صرف پنجاب پنجاب کے اور میں صرف پنجاب کے اندر ڈیڑھ سو ارب روپے کا تقریباً سوہ سو سے لیکن ڈیڑھ سو ارب کے باؤنس چیک سٹیٹ بینک کے چیک جو تھے نا وہ ڈس آنر ہوئے تھے اس وجہ سے کہ انہوں نے جھوٹے چیک لوگوں کو دے دیئے پیسے بینک میں کوئی نہیں تھے ہم نے آتے سار ان کا پہلے وہ قرضہ اتارا کیونکہ پاکستان کی عوام کا قرضہ تھا ہمیں اتارنا پڑا اس کے بعد آہستہ آہستہ جب حالات بہتر ہونے شروع ہوئے تو آپ کا پتہ کوئیڈ آیا الحمدللہ پاکستان ان تین ملکوں میں شامل ہے دنیا کے اندر جہاں کوئیڈ کی علاج کوئیڈ کی ویکسنیشن سب سے چوئی اور اس دورانیاں میں ہماری ٹیکسٹائل جو ہے وہ بہتر ہو کے اور آپ کا پتہ ساری دنیا میں اس کا مقابلہ ہونا شروع ہو گیا ان کو یہ تکلیف تھی کہ یہ کیونکہ اب ترقی کا کام شروع ہو گیا ہے تو کل عوام نے ہماری طرف مو نہیں کرنا اور اپنے اوپر جو ان کے کیسز تھے وہ سارے کیسز پروو ہونے لگے تھے انہوں نے ایک کام کیا انہوں نے اپنا ماتھا جا کے ٹیکا اپنے غلامانہ ذہنیت لے کے امریکہ کے سامنے ساری ان لوگوں کے سامنے سرٹے کے کہا ساری جان چھڑا دو اللہ دے واسدے لیکن ہم نے عوام عوام نے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ تم تو شاید کھڑے ہو اس کے ساتھ ان چوروں کے ساتھ تم تو کھڑے ہو عوام نہیں کھڑی ان چوروں کے ساتھ بانہ اندہ کھڑی ہوگی اور جو ملک عوام کے ساتھ نہیں دیں گے وہ عوام ہمیشہ ان کو برا بھلائی کہے گی وہ کہتے ہیں امریکہ کا جو یار ہے کیوں کہہ رہے ہیں ہم خدار ہیں وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے ہمیں سوائے نقصان دینے کے ہم نے ہمیشہ ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دینے کی کوشش کی اس نے ہمیشہ ہماری مخالفت کی ہمیشہ دنیا کے سامنے ہمیں شرمندہ کیا ہم انشاءاللہ انشاءاللہ امران خان کے پیچھے کھڑے ہو کے ایک غیرتمند قوم کی طرح کھڑے ہوں گے اور دنیا کو بتا دیں گے کہ پاکستان سے زیادہ بہادر کوئی ملک نہیں ہے آپ نے آئی زلزلے آئے سیلاب آئے اب پھر سیلاب آئے کون پاکستانیوں کے ساتھ کھڑا ہے پھر پاکستان کی عوام پاکستانیوں کے ساتھ کھڑی ہے ہم انشاءاللہ بطورے تحریک انصاف ہم بھی امران خان اور ساری قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھے گیا کہ ہم خود آپ مدد کر کے انشاءاللہ یہ جو سیلاب زدگان لوگ ہیں ان کے حالات بہتر کریں گے آخر میں میں چاہوں گی ایک زوردار نعرہ لگائیں تاکہ وہ جو بیٹھے ہوئے نا گھس بیٹھی ہے وہاں اسلام آباد ادھر تک تو نعرہ جانا چاہیے کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان امران تیرے جان سار بے شمار بے شمار کون بچائے گا پاکستان امران خان بہت بہت شکریہ یہ بتائیے کہ آواز آ رہی ہے سب کو وہ پیچھے آواز آ رہی ہے اس طرح آواز آ رہی ہے آپ کو سکرین بھی نظر آ رہی ہے سب کو وہ پیچھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں سب کو سکرین نظر آ رہی ہے پیچھے سے آپ کیونکہ وقت بڑا کم ہے مقابلہ سخت ہے تو جو ہمارے سپیکرز آئیں گے ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی جلدی اپنی بات مکمل کریں تو ابھی میں بلا رہا ہوں ایکس ایم پی اے خالد ازگر گلال صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیڈ میں بیٹھے ہوئے تمام موززین پندال میں بیٹھے ہوئے سٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں گجرات کے غیور اور غیرت من عوام اسلام علیکم آج آپ کو بہت بڑی مبارک دیتا ہوں کہ آپ کے پاس عمران خان آ رہا ہے میں کہوں گا امپورٹڈ حکومت آپ نے کہنا نامنظر امپورٹڈ حکومت امپورٹڈ حکومت آج عمران خان کا گراف صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی لیڈرشپ میں سب سے اچھا جا رہا ہے اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ غیرت مند ہے وہ پاکستان کی غیرت کا نشان ہے عمران خان نے یو اینو میں جا کر جس طرح نامو سے رسالت پہ بات کی جس طرح ڈٹ کر پوری دنیا کو للکار کر بات کی اور نامو سے رسالت پہ وہ قرارداد جو منظور ہوئی اسی کی بجا سے مغرب میں ان کے پیٹ میں مروڑ پڑ گئے کہ امت مسلمہ کو ایک بہت بڑا لیڈر مل گیا ہے یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ عمران خان پاکستان سے ہے پوری دنیا کے مسلمان بھی آج جہاں پر بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پوری دنیا کے مسلمانوں کا لیڈر ہے آج ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل آپ لوگ حق کے ساتھ ہیں اور جو باطل ہے انشاءاللہ وہ بہت جلد مٹنے والا ہے پاکستان قائد اعظم لیگ میں چودری پروید لائی صاحب چودری مونس لائی صاحب چودری حسین لائی صاحب نے اور چودری بجاد صاحب نے عمران خان کے ساتھ جو کمیٹمنٹ شروع کی تھی آج وہ اس کمیٹمنٹ پر اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے کاندے کے ساتھ کاندہ ملا کر کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی جو بھی لیکشن آئے گا آپ کے ووٹو سے آپ کی دعوں سے عمران خان ایک بار پھر آئے گا اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کی مشت کو عمران خان ہی اوپر لے گے جائے گا اس ڈوپلی کشتی کو عمران خان اوپر لے گے جائے گا عمران خان عمران خان سعودی پروید الہی مولان سلہی حسین الہی زندہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گجرات ہائے اللہ کیا کر دیا گجرات نے اب سے کچھ ہی دیر کے بعد عمران خان سٹیج پر ہوں گے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں ٹین نائن ایٹ سیون سکس فائیو فور تھری ٹو وان یہ پریکٹس تھی یہ پریکٹس تھی انتسار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں میرے ساتھ مل کے ٹین نائن ایٹ سیون سکس پاکستان کی آن پاکستان کی جان عظیم قوم کے عظیم لیڈر عمران خان عمران خان اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے وہ اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے آتھو پار اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو اس سے تیری آبرو ہے اس سے میری آبرو بسم اللہ گجرات چھا گیا آئے اللہ پاکستان مسلم لیگ نون انہا لے اللہ و انہا لے راجعون نارا اے تکبیر نارا اے رسالہ نارا اے حیدری پاکستان پاکستان کا مطلب کیا اور انچہ پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا محمد الرسول اللہ آج کے اس عظیم و شان جلسے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالی کے بابرکت نام سے تیرے نام سے جب میں آغاز کر لیتا ہوں کیسی بھی ہو پرواز کر لیتا ہوں تلاوت قرآن حکیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتحہ حاصل ہو گئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول اللہ کی دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو بے شک وہ معاف کرنے والا ہے اب ہم نے سب نے مل کے دروشری پڑنا ہے لیکن اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو باباز بلند میرے ساتھ مل کے سلاللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک ساتھ مل کے اونچا سلاللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ گجرات چھا گے آیا گجرات چاہ تک میری آواز جا رہی ہے یہ سٹیڈیم اور آج آج یہ سٹیڈیم نہیں بھرا سٹیڈیم نہیں بھرا سٹیڈیم نہیں بھرا پورا گجرات بھر گیا ہے اپنے اپنے فون نکالیں اور اس کی بتیاں آن کریں موبائل فون کی بتیاں آن کر دیں حسولہ جا گھٹا ہے سارا وطن مجھا ہی دو جا گھٹا ہے سارا وطن ساتھیوں مجھا ہی دو آج مظلوم ظالم سے ڈکرائیں گے آج مظلوم ظالم سے ڈکرائیں گے اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے سامراجی خداوں پہ چھا جائیں گے ساتھ ہے مرگوزن سر پہ باندے کفن ساتھ ہے مرگوزن سر پہ باندے کفن ساتھیوں اب سے کچھ دیر کے بعد کپتان کا آیا خطاب تیار ہو گجراء آئی 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 نون کی تبائی پی ٹی آئی خواتین حضرات بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ خواتین موجود ہیں ان کے لئے پہلے بھرپور تعلیاں مرنہ سرائی نے مجھے بتایا کہ گجرات کی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑا اجتماع آج خواتین گئے ہیں سب سے بڑی تعداد میں پاکستان کا قومی ترانہ موسیقی 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 ماری مادہ برندہ با شادہ منزلے ماری ترج میں صدا رہا ہوں گناہ میر ملی طرف کیوں کمان ترج ماری ماضی شانے آج جانے اس قطبہ ماری مادہ با شادہ پاکستان ایک بار بھرپور تعلیات طریقہ انصاف کے ٹائگر عمران خان کے ٹائگر مدسر مچیانہ کے لیے زبردست میں ابھی دعوت خطاب دوں گا آپ سب کے پرزور استقبال میں وہ جنہوں نے برملہ نہ صرف اظہار کیا بلکہ کر کے دکھایا کہ وہ پرائیم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں آج بھی پکارتے ہیں وزیر آزم عمران خان آپ سب کے پرزور استقبال میں پاکستان مسلم لی قائد آزم کے سینئر آنما ساوک وفا کی وزیر جناب چودری موانس الہی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگوں بھائیوں بہنوں اسلام علیکم موسیقی میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آج واقعی گجرات نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے پہ کوئی احسان کرے تو ہم اس کو ڈبل کر کے واپس کرتے ہیں بہت مہربان میں پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے گجرات کو ڈیویجن بنانے کی اجازت دی بہت مہربانی سر مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ پرائیم منسٹر کیوں کہتے ہو پرائیم منسٹر کیوں کہتے ہو میں ان ساروں کو صرف ایک جواب دیتا ہوں پاکستان کا نقشہ میرے سامنے رکھو میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اور دیکھ لو پاکستان میں کس واحد آدمی کی سب سے زیادہ حکومت ہے وہ صرف عمران خان ہے میاں شباہ صاحب جو ہیں وہ تو صرف اسلام آباد تک ہیں اور جس دن جس دن جس دن عمران خان صاحب پرائیم منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کو ادھر ہی بند کر دو ہم ادھر ہی ان کو ڈک دیں گے ادھر گجرات جس دن عمران خان صاحب آپ کے برابر نہیں ہوتے جس دن عمران خان صاحب جس دن عمران خان صاحب ریکویسٹ آپ سے یہ کرنی ہے ریکویسٹ آپ سے یہ کرنی ہے کہ سر ان کو تھوڑا سا یہ بھی سمجھائیں کہ گھر میں بڑوں کی عزت کریں اختلاف رائے ضرور کریں لیکن تمیز طریقے سے پیار محبت سے بہت میرے بانی سر تینکیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ گجرات چھا گیا ہے دو ہزار چودہ میں دھرنا ہو رہا تھا اور عمران خان صاحب نے کہا کہ گجرات جانا ہے اور گجرات میں ایک عظیم و شان جلسہ ہوا تھا جو اس وقت تک گجرات کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا لیکن آج مبارک ہو گجرات عمران خان نے اپنے پچھلے ہی گجرات کے جلسے کا ریکارڈ توڑ دیا اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سا چینل دیکھتے ہیں مجھے بتائیں کون سا چینل دیکھتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی جستجو اور آپ کی وجہ سے آج اے آر و آئے کی نشریات کو بحال کر دیا گیا ہے ماشرالا عمران خان حق کی اور سچ کی آواز ہے جسے روکا نہیں جا سکتا چینل پر پپندی لگا دی لیکن ڈیجٹل میڈیا کے سوشل میڈیا کے ٹائگرز اور ٹائگرز اس کو سلام سوارے کے انداز بدلے گے نیا راگ ہے پرساز بدلے گے خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر کی انداز کپتا ان کا ہے خطاب لیکن اس وقت میں دعوت خطاب دے رہا ہوں آپ کا جوش اور آپ کا جذبہ آج قابل ستائش ہے قابل ستائش ہے گجرات آج اگر ڈالیوں کی گھوچ میں بتائی ہے کہ آپ عمران خان سے کتا پیار کرتے ہیں تب میں دعوت دے رہا ہوں اس شخصیت کو جو عمران خان کے کھرے اور سچے ساتھی ثابت ہوئے پاکستان مسلم لی قائد آزم آپ سب کے پرزور استقبال میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب چوڑری پرویس الہی آج اوپر حکمر عط کو پر کر دا نکچے اگر دا ماؤگی حل hasn who بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے قائد اور پاکستان کے لیڈر پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب اور میرے نوجوان دوستوں ساتھیوں اور خاص طور پہ یہاں خواتین کا میں دل کی گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں وہ جس قداد میں آئی ہے اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا عمران خان صاحب کو کہ یہ جو دھرتی ہے گجرات کی یہ جو سرزمین ہے گجرات کی یہ وفا کی سرزمین ہے اور یہاں سب سے زیادہ نشانِ حیدر ہیں میجر سبیر شریف سرور شہید اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی جنگ نہیں جس میں گجرات کے سپوتوں نے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نہ نوش کیا ہو اور نشانِ حیدر نہ لیا ہو اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس دھرتی کو اس علاقے کو صرف اور صرف تعلیم کی طاقت سے ہم نے یہاں کا محول بدلا ہے اور آج آپ کو گجرات یونیورسٹی جو ہے میں انشاءاللہ آپ کو لے کے آئے ہوں گا مہترم خان صاحب آپ سے پہلے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے اور سترہ ہزار سٹوڈنٹس اس میں سے دس ہزار بچیاں پڑتی ہیں اور ٹوٹل پک اینڈ ڈراؤپ ہے یہاں دو قتل و گارت کے سین ہوتے تھے ہر وقت دشمنیاں اور جب سے یہاں کی بچیاں پڑھ کے گئی ہیں اور جو مائیں بنتی ہیں تو وہ پھر تعلیم دیتی ہیں اپنے خاندان کو اور صحیح راستے پر لگاتے ہیں ایک دفعہ مونس جس کو وہ ککڑی کہتا ہے یہ حمزہ وہ ادھر آیا وہ ایک اے انہوں نے لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ پہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ سب بک جاتے ہیں گجرات کے لوگ اور جب بچیوں کو لیپ ٹاپ دے رہا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی بچیوں نے کہا بچیوں کو کہا اس نے کہ ہمیں یاد رکھنا لیکشنوں میں ہمیں بورٹ دینا انہوں نے کہا تو جنہوں نے یونیورسٹی بنائی ہے ان کو نہیں یاد کریں تمہیں کیوں یاد کریں میں آپ کے اس بات بھی اس وجہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ دل و جان سے وفا بھی پیش کرنی ہے اور پھر ہمارا یہ زلہ ہمارا یہ گجرات یہ شاہ دولہ اولیہ حافظ یاد گھڑ اور اسی لئے یونیورسٹی کے اندر جو کیمپس بنا تھا میں نے اس کا نام بھی حافظ یاد گھڑ یونیورسٹی رکھا تھا اور میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ یہاں میڈیکل کالج بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور اب میں آج اس خوشی میں کہ امران خان صاحب آپ کے پاس آئے ہیں آپ کے اس علاقے میں آئے ہیں تو انشاءاللہ ہم یہاں ایک بہت بڑی انجیننگ یونیورسٹی بھی بنا رہے ہیں انشاءاللہ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایک راستہ ہے جو صحیح راستہ ہے تعلیم کا راستہ اور اس سے ہم نے ادھر ادھر نہیں ہونے دینا اور دوسرا راستہ ہے یہاں لوگوں کو روزگار تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے بے روزگاری کو ختم کرنے کا یہاں ایک بہت بڑی انڈسٹیل سٹیٹ بھی بننا شروع ہو چکی ہے اور یہاں کی جو انڈسٹی ہے پنکھوں کی فرنیچر کی اور کٹلری کی اور پھر پوٹری کی الحمدللہ وہ اتنی بڑی سنتیں آپ بنتی جا رہی ہیں کہ جابز کریٹ ہو رہی ہیں اور ہم فسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا یہ گجرات زلہ گڑھ ہے اور اوورسیز پاکستانی آپ سے جتنی محبت کرتے ہیں شاہد ہی کو کرتا ہو تو انشاءاللہ یہاں سے آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی اس لیے مونس نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ میاں واری تو گھار ہے بندہ گھر سے تو الیکشن لڑتا ہے لیکن گجرات کا ایک دفعہ الیکشن لڑ کے دیکھیں پھر ووٹ ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ اور یہاں میڈیکل فسیلیٹیز جتنی جتنی میں نے میڈیکل فسیلیٹیز بنائی آج مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ یہاں مہدرمہ یاسکین صاحبہ بھی بیٹھی ہیں مجھے دکھ یہ ہو رہا ہے کہ بنی ہوئی بلڈنگز بلڈنگ بنی ہوئی ہیں لیکن وہاں سٹاف نہیں دیا انہوں نے اور انشاءاللہ ابھی جو وزیرہ باد کارڈیولوجی کا میں نے جو بند کر دیا تھا شباز شریف نے اس وجہ سے میں نے کہا یار میرے ساتھ تو دشمنی کر لو مریضوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے جس کو ہارٹ کم جو مریض ہے اور اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو پانچ سو بیٹھ تک لے کے جا رہے ہیں اور یہ باہد ہوگا یہ باہد کارڈیولوجی کا ہاسپٹل ہوگا جو لیٹس مشینری سے لیس ہوگا اور وہاں ہر قسم کا علاج ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک چلن بچوں کے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ بچوں کے ہارٹ کا اپریشن بھی یہاں ہوگا آپ کو ایڈیا یا کسی جگہ اور کسی ملک میں یورپ میں جانے کی ضرورت نہیں رہے گی اور یہ بھی آپ سے بہت ہے انشاءاللہ اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ فلڈ کے اندر بڑی تباہی ہوئی ہے میں خود بھی گیا تھا خانسہ بھی انشاءاللہ جا رہے ہیں اور خاص طور پہ خاص طور پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ خود جانے کا وہاں لوگوں کو ملنے کا اور فلڈ کا جو سمان ہے رلیف وہ بھی ہم دے رہے ہیں اور اس پہ میں خانسہ بھا خانسہ بھی ساتھ بیٹھا تھا ٹیلی تھون کے اوپر یقین کریں لوگوں نے نشاور کیا ہے لوگوں نے پیسہ دیا ہے فلڈ رلیف کے لیے اور آؤ کروں مقابلہ یہ شباہ شریف اور اس کی جتنی کبینہ اور پی ڈی ایم ہے یہ کریں نا ٹیلی تھون لوگوں نے چھتر بیجنے ہیں ان کو پیسے نہیں بیجنے ہیں اور میں یہاں خاص طور پہ خانسہ بھوسین لائی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی اور سب کو کھڑے رکھا اور کسی کو ادھر ادھر ہلنے بھی نہیں دیا اور خاص طور پہ میں جو ریسکیو کی ٹیموں نے کام کی ہے فلڈ میں آپ جب جائیں گے تو ضرور ان کو شاباش دیں بڑی محنت کی ہے اور اس کو اب ہم ہر تصیل میں لے گئے ہیں ون ون ٹو ٹو کو اور وہاں جتنے بھی جو ایمرجنسیز ہیں ان کو اپگریڈ کرنا شروع کیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب یہ دہاتوں میں بھی آپ کو نظر آئے گی اور جو چھوٹے چھوٹے قسمیں ہیں وہاں موٹر سائیکل کی جو ایمبولنس ہے وہ بھی انشاءاللہ کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ فلڈ کا اصل حل جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سارا پانی جو ہے یہ سمندر میں جا رہا ہے کسی کو کوئی فائدہ نہیں اور یہ پی ڈی ایم کے لوگ جو سیاست کرتے ہیں نا یہ صرف پانی کے اوپر کرتے ہیں ان کو کسی کا احساس نہیں ہے اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد جب ٹو تھرڈ سے زیادہ مجارٹی آئے گی تو خان صاحب وزیراعظم بنیں گے انشاءاللہ تو اس وقت اس وقت کالا باگ ڈیم کیا سوائے آپ کے اور کونی یہ کام کر سکتا کالا باگ ڈیم سے بجلی بھی ملے گی اور پانی بھی ملے گا اور ذرائط کو بھی بڑا فائدہ ہوگا اور جو پانی ضائع ہوتا ہے اگر مقابلہ کریں دنیا میں تو سب سے کم ڈیم جو ہے یہ پاکستان نے بنائے ہیں اب ہم نے اس کے اوپر جب انشاءاللہ الیکشن کے بعد آپ نے یہاں توجہ جو سب سے زیادہ دینی ہے اور دیکھیں لوگوں کو انشاءاللہ اس کا اتنا فائدہ ہوگا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور ہماری جو جی ڈی پی گروت ہے وہ بھی تو ایگری کلچر سے آتی ہے اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو مونس علائی نے واضح سمشل و حسن سے مل کے جو کام کیا تھا وہ سارا کچھ موجود ہے اور ایکسپرٹس بھی دوبارہ بڑھائے جا سکتے ہیں تو میں آخر میں آپ سب کا دل کی گھرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ بھی کہوں گا کہ تمام اہلِ گجرات اور خاص طور پر سنتکاروں تاجروں سے کہ وہ آگے آئیں اور جو ہمارا رلیف فنڈ ہے پنجاب کا جو رلیف فنڈ ہے پنجاب بینک میں اس میں بڑھ چال کر رکوم جمع کرائیں اور کارِ خیر میں بھی گجرات کے سنتکاروں کو اور تاجروں کو ہمیشہ کی طرح آگے دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اور اس میں جو بڑا مانٹرنگ سسٹم رکھا گیا ہے اور اس میں کوئی گھپلا نہیں ہو سکتا کوئی خرابی نہیں ہو سکتی اور جو مستق لوگ ہیں جو مستق لوگ ہیں ان کو دوائیاں اور ہر جگہ پہنچیں گے ساری چیزیں اور پھر خان صاحب نے جو ٹیلی تھون کیا تھا وہ صرف پنجاب کے لیے نہیں کیا یا خیبر پکتوں گنا انہوں نے سارے پاکستان کے لیے پیسے کٹے گئی ہیں اور وہ پیسے انشاءاللہ ایک ایک پائیس سئی جگہ پہ لگے گا اور میں آپ کو یہی یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ خان صاحب کے لیے عمران خان صاحب کے لیے دعا بھی کریں اور کام بھی کریں اور پاکستان کا نقشہ ایسا بنے گا کہ پاکستان آپ کو ترقی کرتا ہوا ملے گا اور وہ پاکستان جو کبھی تھا وہ نہیں ہوگا بلکہ ترقی یافتہ پاکستان صرف عمران خان صاحب ہی کر سکتے ہیں اور کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے آپ کے پاس تو ہم سب ان کی عمر کی درازی کے لیے بھی دعا کریں ان کی صحت کے لیے بھی ماشاءاللہ ایک ایک دن میں دس دس جلسے بھی کر لیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا تو اس لیے پرواہ نہیں ہے اس بات کی ان کو تو میں ایک دفعہ پھر ایک دفعہ پھر اہلِ گجرات کا دل کی گھرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اور اہلِ گجرات کا اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے عمران خان صاحب اور ان کی تمام ٹیم کا اور خاص طور پہ اسد عمر صاحب تشریف لائے ہیں پرویز خٹک صاحب نے بھی آنا تھا تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ دا کرتا شکریہ چودری پرویز علاہی صاحب کے لیے برپور تعلیہ شکریہ اور اب ایک تاریخی موقع ہے آج گجرات آج تھوڑی دیر کے بعد جب عمران خان صاحب اپنا خطاب شروع کریں گے تو یہ مایکرو فون ہے جو کہ ولی سن جو ہیں ان کے زفر صاحب ان کے جو پر دادا ان کا نام تھا محمد ولی خان انہوں نے انیس سو چالیس میں قائد عظم محمد علی جنہ جب انہوں نے منارے پاکستان پر جلسہ کیا تھا کرا دادے پاکستان جہاں منظور ہوئی تھی تو اس مایک کا استعمال ہوا تھا اور آج جس طرح سے قوم کا جوش اور جذبہ پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھ تھا آج پاکستان بچانے کی تحریک میں عمران خان کے ساتھ ہے اور اسی مایک پر آج آج اسی تاریخی مایکرو فون پر آج عمران خان خطاب کریں گے آپ میں خوابوں کی تعبیر نظر آتی ہے اور آپ میں قائد عظم کی تصویر نظر آتی ہے اور آپ آگے پڑھیں گے کیونکہ وقت کم ہے اور عمران خان صاحب کے خطاب کا سب کو انتظار ہے مجھے بتائیں تبدیلی آنے رہی تبدیلی نہ نہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی نہیں آ رہی نشتے نہ تبدیلی نہیں آ رہی نہیں آ رہی اب انقلاب آ رہا ہے اب ہم یہ کلاب پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا آپ سب کے پسندیدہ پرزور استقبال کی دکھا جناب نجم شراز یہ کلاب عمران خان کے دل کی آواز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی نہ رہے ایسا جو اس کلاب میں میرا ساتھ نہ دے اور اس کلاب ہے اللہ سب ساتھ دیں گے پھر اس کونے سے اس کونے تک جھنڈے اور ہاتھ نظر آئیں گے اللہ بہت شکریہ گجرات بہت شکریہ نجم شراز اپنے موبائل فون نکالیں لائٹس آن کریں وہ پیچھے سیڈیو میں دائے طرف وہ جو آواز جاری ہے وہ بلڈنگ کی اوپر آپ بھی سب خواتین سب لیڈیز وہاں پر ہم نے ادھر بہت طرف ایک ساتھ مل کے ماشااللہ گجرات گجرات چھا گیا خیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر نامہ اکبان کا یہ شیر اور عمران خان وہ لیڈر جنہوں نے اس قوم کی خودمختاری کو خودداری کو بحال کیا ہے آپ سب کے پرزور استقبال میں کیونکہ انتظار کی گھڑیاں اب خطاب پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کی پہچان ہے آپ پاکستان کے کپتان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ عمران خان غیاب میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدو و یا کنستائین میرے گجرات کے باشور پاکستانیوں میں ابھی بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ ہر بات ہر بات جس کے اندر کوئی سیاسی شعور ہونا ہوتا تھا ایک دم میرے سارے نوجوان اور میری بہنیں ایک دم اس کے اوپر ریاکٹ کرتی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آج آٹھ سال کے بعد اسی سٹیڈیوم میں میں آیا اور آٹھ سال پہلے میں سمجھتا ہے کہ بہت بڑا جلسہ ہے لیکن آج ماشاءاللہ آپ نے سارے ریکارڈ توڑ دیے شکریہ بدا جی میں ابھی مہنگائی کے اوپر آنے لگا ہوں ڈیزل کی قیمتیں مجھے پتا ہے کہ کہاں سے کہاں گئی جب ہماری حکومت کو سازش کے تہت ہٹایا گیا تو ڈیڑھ سو روپیہ لیٹر پہ پٹرول تھا اور ایک سو پینٹالیس روپیہ پہ ایک لیٹر فضل ریمان تھا اور ٹھیک کہتے ہیں نوجوانوں جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے ٹراسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے جنریٹر مہنگا بل زیادہ آتا ہے کسانوں کا ہر چیز مہنگی ہوتی ہے جب فضل ریمان مہنگا ہوتا ہے اچھا گجرات اب ذرا تھوڑا تھوڑی خموشی سے نوجوانوں ابھی میں ڈیزل پہ بات میں آؤں گا یعنی مزید مزید ڈیزل پہ بات کرنے کے لیے بات میں آؤں گا اچھا اب سنیں نوجوانوں اللہ نے سنجگیدی سے سننی ہے بات میری کیونکہ میں نوجوانوں آپ کے لیے خاص طور پہ میں اپنی قوم کو حقیقی ازادی کے لیے جگانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری قوم کو جگا دیا ہے پیدار کر دیا ہے قوموں کو ایشیوز کا سمجھ آ گئی ہے قوموں میں شعور آ گیا ہے اور پہلے شعور آتا ہے اور اس کے بعد انقلاب آتا ہے اور انقلاب حقیقی ازادی کا جو انشاءاللہ ہماری قوم کو ادھر لے کے جائے گا جو ہمارے عظیم نظریاتی لیڈر علامہ اقبال کی سوچ تھی ایک غیرتباند خدار قوم اپنے پیر پہ کھڑے ہونے والی قوم جب دنیا میں باہر جائے ہرے پاسپورٹ کی دنیا عزت کرے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اور نوجوانوں بڑی خواب دیکھا کرو بڑی سوچ رکھو ایک وقت آئے گا اور اللہ میں تیرے سے دعا مانتا ہوں کہ وہ وقت آئے کہ جب میرا پاکستانی دنیا میں جائے گا تو دنیا کہے گی کہ وہ دیکھو پاکستانی آرہا ہے یہ ایسے ہوگا اور نوجوانوں سنو میری باپ انسان وہ بڑے کام کرتا ہے جو بڑی خواب دیکھتا ہے وہ بڑا وہ انسان اوپر جاتا ہے جس کی بڑی خواب ہوتی ہے اگر میں اگر میں اچھا اللہ نے کرکٹ میں کامیابی دی تھی تو اس لیے کہ میں باقی کھلاڑیوں سے بڑی خواب دیکھتا تھا میں کبھی میری خواب رکتی کہ ہی نہیں تھی کہ پہلے میں کہتا تھا میں پاکستان کے لیے کھیلوں گا پھر میں نے کہا میں پاکستان کا سب سے بہترین کھلاڑی بنوں گا پھر میں نے کہا میں دنیا کا سب سے بہترین اول آنڈر بنوں گا اور پھر میں نے کہا اپنے آپ سے کہ میں اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ جتاؤں گا یہ ہوتی ہے خواب تو میرے نوجوانوں آپ میں سے بڑے کام وہ کرے گا جو بڑی خواب دیکھے گا اور میں پاکستان کی خواب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے میرے مولا نے اس ملک کو بارہ موسم دیا ہے بارہ موسم ہے پاکستان میں ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں اللہ نے ہر قسم کی نعمت دی ذرخیز زمین دی ٹیلنٹڈ نوجوان دیئے وہ پاکستانی جو باہر جاتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں جب موقع ملتا ہے میرے نوجوانوں کو یہ ساری دنیا میں شائن کرتے ہیں اوپر جاتے ہیں تو جو نوجوانوں میں آپ کو آج بات بتانا جاتا ہوں جس کی وجہ سے میں اپنی ساری قوم کے پاس جا رہا ہوں اپنے نوجوانوں کو جگا رہا ہوں کہ جب تک ایک قوم حقیقی طور پر آزاد نہیں ہوتی اس کی پرواز اوپر نہیں جاتی غلام اوپر نہیں جا سکتے غلام صرف اچھے غلام بن سکتے ہیں صرف ازاد انسان علامہ اقبال کے شاہین بن سکتے ہیں صرف وہ اوپر پرواز کر سکتے ہیں قائد اعظم ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد لیڈر تھا مخالب بھی قائد اعظم کو عزت سے دیکھتے تھے خدار تھے غیرت مند انسان تھا لوگ عزت آپ کی تب کریں گے نوجوانوں یہ سن لو میری بات جتنا مرضی پیسہ کمال ہو آپ کو عزت نہیں ملے گی عزت تب ملے گی عزت تب ملے گی جب آپ پہلے اپنی عزت خود کریں گے اگر دنیا سے عزت کروانی ہے پہلے اپنی عزت کو خود کرو اور جو قوم ہے اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرتی اپنے لوگوں کو بیڑ بکروں کی طرح رکھتی ہیں لوگوں پر ظلم کرتی ہیں لوگوں کو انسان نہیں سمجھتی اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا اس لیے میرے پاکستان کے نوجوانوں ہم نے سب سے پہلے اپنی قوم کو حقیقی طور پر ازاد کرنا ہے ہم نے اپنے لوگوں کو حقوق دینے ہیں انصاف دینے ہیں اور انصاف دے کے لوگوں کو ازاد کرنا ہے کیونکہ انصاف انسانوں کو ازاد کرتا ہے تو میں سب سے پہلے جو میں نوجوانوں ذرا غور سے سنیں کہ کیوں ہمارے ہرے پاسپورٹ کی عزت نہیں ہوتی کیونکہ ہم اپنی عزت نہیں کرتے اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری عزت کیوں نہیں ہوتی تو چیری بلوسم شباز شریف کو ذرا یہاں ملاحظہ فرمائیں جب ملک کا سربراہ ایسی باتیں کرتا ہے تو اس قوم کی کون عزت کرے گا میں سعودی رب سے ہو کے آیا ہوں میں یو اے کے ہو کے آب ہی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے گے شایدی مانگنے آیا ہے میں مانگ نہیں آیا لیکن مجبوری ہے جس طرح ماضی میں پہستر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہتہ ہاتھ بٹایا ہے میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات منت کریں گے پسینہ گرائیں گے بڑا گزوات اور میری آپ بہنیں اتری تعداد میں آئی ہیں آپ کو بھی میں خوش آمدیت کہتا ہوں ابو جیس سوال کا جواب دے اگر کوئی آپ کو ایسے کہے ابھی ذرا آپ جائیں گے باہر مانگنے والا آئے گا کہہ گا جی میں مجبور ہوں یہی کہہ گا نا میں مجبور ہوں یا کہہ گا جی مجھے پیسے تھوڑے دے دو میں پہلے واپس کر دوں گا بعد میں اور آپ کو پتہ ہے وہ نہیں واپس کرے گا تو یہ جب آپ کے ملک کا سربراہ کہتا ہے جی میں ترکی گیا میں یو اے ہی گیا میں سعودی ریبیا میں پیسے مانگنے گیا تو نوجوانوں اس لیے میری بڑی غور سے آپ نے بات سننی ہے ہم ایک عظیم قوم ہیں اور ہم نے اس عظمت پہ پہنچنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ازاد کرنا ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو اور جب شیطان جو اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرتا تھا جب شیطان نے کہا کہ نہیں میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے میں نہیں جھکتا تو اللہ نے شیطان کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ میں نے انسان میں کتنی صلائیت پیدا کیا ہے تو نوجوانوں آپ میں سے بھی زیادہ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ میں اللہ نے کتنی صلائیت دیا ہے آپ سب میں آپ اللہ کی سب سے عظیم مخلوق کو آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کے ملک کا سربراہ جا کے بھیگ مانگے ایک خوددار قوم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلاتی ایک خوددار آدمی بھوکا مر جاتا ہے لیکن انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھلاتا تو گجرات نوجوانوں میں آپ سے اور بھی باتیں کروں گا لیکن میں آپ کی تربیت بھی کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ تیاری کریں یہاں ہم نے ایک حقیقی ازادی کی تحریک چلانی ہے اور اس میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے ہم نے اس ملک کا انصاف کا نظام ایک انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے کہ یہاں طاقتوار جو ظلم کرتا ہے کمزور پہ ہم نے کمزور کو تحفظ دینا ہے اور ازاد کرنا ہے تو نوجوانوں اس کے لیے آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے کیونکہ اس وقت ہماری حکومت ایک امپورٹڈ حکومت جس کا یہ امپورٹڈ وزیر آزم آپ نے دیکھا تھا چیری بلوسم اس کی سب سے بڑی کمال یہ ہے کہ وہ جوتے بڑے اچھے پولش کرتا ہے اور وہ بوٹ خاص طور پر اچھی طرح پولش کرتا ہے جتنے بڑے بوٹ اتنی اچھی پولش تو آپ نے اس لیے میرے ساتھ نکلنا ہے کہ یہ بیرونی سازش کے تحت چوروں کے ٹولوں کی چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا یہ تھری سٹوڈرز جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے کیونکہ یہ بڑی اچھی طرح اپنے بیرونی آقاوں کے جوتے پولش کرتے ہیں اس لیے مسلط کیے گئے عمران خان ان کو اس لیے گوارہ نہیں تھا کیونکہ وہ کہتا تھا absolutely not اور وہ کسی کی غلامی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ جو اس ملک کی فورن پولسی بنانا چاہتا تھا وہ اپنے لوگوں کے لیے تھی تو اگر میں روس مجھے سستا تیل دے اچالیس فیصد کم قیمت پہ یا تیس فیصد کم قیمت پہ اگر روس تیل دے تو میں کیوں نہ لوں کیونکہ میں اپنے لوگوں کو سستا پٹرول اور فضل الرمان بیچ سکتا ہوں تو کیوں نہ لوں میں اگر ساتھ والا ملک جو ہمارے ساتھ ازاد ہوا تھا اگر ہندوستان روس سے چالیس فیصد کم قیمت پہ تیل خرید سکتا ہے تو بتاؤ مجھے گجرات ہم کیوں نہیں لے سکتے اور دوسری چیز یہ بھی سن لو ہمارے پچھلے جو ملٹری ڈکٹیٹر تھا اس نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور امریکہ کی جنگ میں شامل ہوا اور اسی ہزار میرے پاکستانی اس جنگ میں قربان ہوئے امریکہ کی جنگ میں اور جب میں کہتا ہوں کہ امریکہ ہم تمہارے ساتھ امان میں شامل ہیں لیکن کسی جنگ میں ہم تمہارے ساتھ نہیں شامل تو میں اپنے لوگوں کا سوچتا ہوں لیکن جو لوگ انہوں نے مسلط کیے جو آرڈر ملے گا ادھر سے یہ وہ کریں گے نہ یہ نہ یہ روس سے سستہ تیل لیں گے کیونکہ امریکہ نراز ہو جائے گا اور نہ ہی مجھے خوف ہے کہ یہ روکیں گے کہ ہمارا ملک استعمال ہوگا کسی کی جنگ میں اور ہمیں نقصان پوچھائیں گے تو گجرات پہلے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ کیا آپ میرے ساتھ اس میں شامل ہو جب آپ کو جنگے کوہے گرا کوہے گرا روئی کی ترہ اڑ جائے گے اڑ جائے گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہلِ حکم کے سرخ پہ جب بجلی کڑ 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 کے ہی ہم دیکھیں گے تو گجرات جب سے یہ آئے ہیں یاد ہوگا آپ کو کہ میری حکومت کے خلاف انہوں نے سب پروپاگینڈا کیا اور ان کے ساتھ وہ ملے ہوئے تھے گجرات ان کے ساتھ وہ لفافہ والے صاحبی ملے ہوئے تھے لفافی ملے ہوئے تھے پیسے لے کے ضمیر بیچنے والے اور وہ میڈیا ہاؤس جو ہمیشہ پیسے کی بودھ کی پوجہ کرتا ہے اور آپ سب کو پتہ ہے وہ کونسا میڈیا ہاؤس ہے ہاں پیسے اونچی اونچی ذرا ماشاءاللہ شعور رکھنے والی میری قوم ہے اب تو بچہ بچہ میرا شعور بیدار ہو چکا اور آج آپ مبارک دیتے ہیں اے آر وائے کو اور ہم خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہم ساری قوم اپریشیٹ کرتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ انہوں نے آزادی رائے کے اوپر آزادی صحافت کے لیے سٹینڈ لیا اور یہ جو فیشنس گورنمنٹ ہے یہ جو لوگوں کو میڈیا کے اوپر ظلم کنٹرول اچھے اچھے صحافیوں کے اوپر ظلم ارشد شریف جیسا ایک محبے وطن پاکستانی وہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے سابر شاکر ملک سے باہر ہے اس حکومت کے دہشتگردی کی وجہ سے عیاز امیر جیسا دانشور سمی ابراہیم ان کو انہوں نے مارنے کی کوشش کی اور عمران ریاض جیسا عمران ریاض جیسا باز امیر صحافی اس کو جیل میں ڈالا اے آر وائے کو بند کیا بول نے جب تکھانا شروع کیا اس کو بند کیا تمہیں اسلام آباد ہائے کوٹ آپ کو یہ قوم سلام کرتی ہے نوجوانوں میں یہ ایک اور بھی آپ سے بات کرا چلوں کیونکہ میرا کیس لگا ہوا ہے میں پہلے یہ سب سے ساری قوم کے لیے ابھی میں نے آپ کو ایک دو اور ویڈیوز بڑی مزہ دار دکھانی ہے تھوڑا سبر کرے تو یہ چھبیس سال پہلے میں نے جب سیاست شروع کی نام تھا اس کا انصاف کی تحریک اور ہم نے چھبیس سال پہلے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ ازاد ہونی چاہیے ازاد ہوگی تو لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے گی چھبیس سال پہلے میں نے یہ کہا اس کے بعد جب ازاد عدلیہ کی تحریک چلی تو میں وحد پولٹیکل لیڈر تھا جس کو جنرل مشرف نے جیل میں ڈالا ازاد عدلیہ کی تحریک میں اور ہماری جماعت وہ تھی دوزار آٹھ کا الیکشن ہم نے بوئیکوٹ کیا ازاد عدلیہ کے لیے اور میں نے ہمیشہ اپنی عدلیہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور میں ہمیشہ ان کی عزت کی ہے اور یہ جو نون لیگ آج کہہ رہی ہے عدلیہ کو کہ عمران خان کے خلاف ایکشن لو نون لیگ شرم سے ڈوب جاؤ تمہارے تمہارے نواز شریف نے ڈنڈو سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ ایک آنرابل چیف جسٹس کو آپ نے بریف کیس چلا کے رشوت ججز کو دے کے ایک آنرابل چیف جسٹس کو ہٹایا تھا کبھی میرے سے یہ نہ کبھی کہنا کہ عمران خان کے اوپر کنٹیمٹ لگاؤ یہ نون لیگ والے تم تو اپنا مو بند کرو کبھی ایسی بات نہ کرنا جسٹس قیوم کو ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ جج صاحب وہ بے نظیر کو تین سال نہیں پانچ سال کی سزا دو کبھی عمران خان نے ایسی چیزیں نہیں کی اور انشاءاللہ ہمیشہ ہم اس پاکستان کی عدلیہ کو مضبوط کریں گے کیونکہ جب تک آپ کی عدلیہ مضبوط نہیں ہوگی میرے پاکستانیوں آپ کے حقوق کو اور کون حفاظت کرے گا ظلم سے اور طاقتوار سے اچھا اب میں حضرت نوجوانوں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں اس سے پہلے میں بتاؤں وہ کیا ہے جب ہم اقتدار میں تھے تو سب سے زیادہ شور مچا تھا کہ جی بڑی مہنگائی ہو گئی پاکستان میں وہ بلاول بھٹو پتہ نہیں وہ زرداری ہے یا بھٹو ہے اس نے ڈرانے کے لیے ایک مہنگائی 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 کی اور یہاں آکے اسلام آباد کہتا کہ عمران خان کی کامپیں ٹانگیں گی ویسے بلاول خدا کے واسطے چودہ سال میں اردو تو سیکھ لو پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے وہ اس پہ دل قربان اچھائے اور دوسری طرف نون لیک کے شباز شریف اور ان کے وزیر ہر دوسرے دن کہیں جی آئی ایم ایف کے غلام بن گئے ہو آپ آئی ایم ایف کے کہنے پہ میں گا ہی کر رہے ہو آئی ایم ایف آئی ایم ایف کو تم نے پاکستان کو بیج دیا یہ ہر روز ہمیں سننا پڑتا تھا ان سے ذرا یہ شباز شریف کو سنوائے یہ اقتدار سے پہلے کیا کہہ رہا تھا آئی ایم ایف کے اوپر سنیں ذرا یہ آئی ایم ایف کے منتے ترلے کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی چرائد ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں جسی کہ پاکستان کی خود مختاری اور ازادی پر بہت بڑا دھشکہ لگے گا ہم خود اکٹھے کرتے ہیں سوبوں کے ساتھ بات کریں ایک سو اسی ارب روپے جمع کرنا کو مشکل کام نہیں لیکن یہ ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے آگے دھیر ہو گئے ہیں یہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں یہ جو انکان آئی ایم ایف دیل ہے یہ دھیر قانونی ہے ہم آج بھی اس کو نہیں مانتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف دیل سے نکلو اس اروام دشمن آئی ایم ایف دیل سے بہار آئے اس بلک کا اہم بل ہے آپ شکل دوز کرنے یہ کل واپس ہوگا یہ نہیں عمران نیازی نے سٹیٹ بینک دیا آئی ایم ایف کو آئی ایزم نے ازادی دی عمران نیازی نے آئی ایم ایف کا غلام بنائے دیا سب غدار ہو بطن بیچ رہے ہو سٹیٹ بینک بیچ رہے ہو مختاری بیچ رہے ہو پاک کی ہے رایہ صاحب نے یہ منی بل جو آ رہا ہے اور سٹیٹ بینک کا جو بل آ رہا ہے یہ ہم اپنی فنانشل سوفرینٹی اپنی جو خود مختاری ہے سرنڈر کر رہے ہیں جنابے والا یہاں پہ سٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کی لوکل برانچ بن چکا ہے ہمارے یہاں پہ سٹیٹ بینک کے گورنر کے روپ میں بائس رائے آ چکا ہوا ہے ہم اس وقت ایک فنانشل کالونی بن چکے ہوئے ہیں مالیاتی اداروں اچھا آپ یہ سنیں میں تو ویسے نوجوانوں آپ بھی جیسے جیسے آپ کی عمر ہوتی رہے گی آپ اپریشیٹ کریں گے کہ اللہ واقعی الحق ہے سچ کا خدا ہے اس کا بات ہے کہ سچ تو تھوڑی دیر نہیں سچ نے سامنے آنا ہے کیونکہ وہ اللہ الحق ہے تو انہوں نے یہ باتیں کی کہ جی ایم ایف کا غلام ہے پاکستان تباہ ہو گیا اور جب سے آپ یہ آئیں آپ یہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں جب شوقترین نے کہا کہ جناب صوبوں کیسے پیسے کٹھے کریں گے آپ کے لئے کیونکہ سلاب آگیا ہے سلاب کے اندر اربوں روپے کی تباہ ہوئی ہے تو شوقترین نے کہا کہ آپ یہ کیسے ہم کیسے صوبے پیسے کٹھے کریں گے جب اتنی تباہی آئی ہے تو یہی نون لیگ نے کہا کہ ان کے اوپر توہینیں آئی ایم ایف لگانا چاہیے ان کو غطار پہا دیا کہ ان کی جرت کہ یہ آئی ایم ایف کی باتیں نہیں مان رہے یہ سنیں کہ یہ ہوتے ہیں منافق جب اقتدار سے پہلے تھے تو تب آئی ایم ایف بہت بڑا تھا اور ہم وہ جماعت تھے جو قیمتیں نیجے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے پھر سے میں آپ کو یاد کرا دوں ہمارے دور میں جب ہماری گنمنٹ تھی تو پٹرول تھا ڈیڑھ سو روپے لیٹر اور ڈیزل تھا ایسا پنتالیس روپے لیٹر اور آج یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا حکم آیا ہے آئی ایم ایف کا حکم پہ آج ڈیزل پٹرول چلا گیا دو سو چھتیس روپے لیٹر اسی روپے اسی روپے لیٹر بڑا ہے چار مہینوں میں اور جو ڈیزل ہے وہ سو روپے بڑا تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کیوں اتنا اپنے تیل کیوں اتنا پڑھایا تو کہتے ہیں آئی ایم ایف کا حکم ہے ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے ہم نے مہنگائی ایسے نہیں آنے دی ہمارے دور میں نوجوانوں یہ ذرا سنو سنسٹیف پرائس انڈیکس ہوتا ہے جو عام لوگوں کی استعمال کرنے کی چیزیں تو ہمارے دور میں جو مہنگائی تھی عالمی مہنگائی تھی ایس پی آئی ہمارے دور میں سترہ سے اٹھارہ فیصد تھا آج کتنا ہے بتاؤ کتنا ہے آج پنتالیس فیصد تین گناہ زیادہ چار مینے میں کیا ہوا کہ پنتالیس فیصد پر مہنگائی پہنچ گئی ہمارے دور میں ہمارے دور میں تیل عالمی مارکٹ کے اندر ایک سو تین ڈالر اور ایک سو دس ڈالر میں تھا پھر سے سن لو ہمارے دور میں ایک سو تین سے ایک سو دس ڈالر پہ تیل تھا عالمی منڈی میں آج چھانوے ڈالر ہے تیل آج چھانوے ڈالر ہے اس سے کم ہے تو آج پر ٹول اور ڈیزر اتنا مہنگا کیسے ہو گیا ہم بھی آئے میں پروگرام میں تھے آج اتنی مہنگائی کیسے ہو گئی انہوں نے تو ساری ساری ہماری حکومت کے خلاف پروپیگنڈا مہنگائی پہ کیا تھا آج لوگوں سے پوچھیں بجلی کے بل ہمارے دور میں اٹھارہ روپے یونٹ بجلی تھی اس کو بھی ہم نے پانچ روپے پہ سبسیڈائز کیا تھا آج بجلی چھتیس روپے یونٹ ہے اور ٹیکسل لگا کے پچاس روپے تک پہنچ جاتی ہے بجلی کے بل آئے آپ کے گھروں میں بتائیں آئے بجلی کے بل بجلی کے بل آئے تو مجھے بتائیں کہ ساتھ آپ نے ڈسپرنٹ رکھی ہوئی تھی سردرد بچانے کے لئے یہ ہے آج جو باہر سے ہمارے اوپر امپورٹڈ حکومت جو لے کے آئے تھے یہ ہے اس لیے نہیں آئے تھے مہنگائی کم کرنے کے لئے یہ آئے تھے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے لئے عرضِ خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے ہم رہلِ زفا مردودِ حرم مردودِ حرم مصند پہ بٹھائے جائیں گے سب تاج اُچھا لے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے ہم دیکھیں گے تو یہ گجرات یہ مہنگائی کم کرنے نہیں آئے تھے یہ اپنے کرپشن کے کیسز وہ ختم کروانے نہیں آئے تھے پہلے جنرل مشرف نے ان کے کیسز ختم کیے این آر او دیا دوزار آٹھ میں تب انہوں نے اربو روپے کی چوری کی تھی شریف اور زرداری خاندان نے اس نے کیس معاف کیے جبکہ وہ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ پیسہ تو آپ کا تھا گجرات پھر سے سمجھ جاؤ چوری اور کرپشن میں کیا فرق ہے چوری ہوتی ہے جو آپ کے گھر میں کوئی آکے چوری کرے میری کوئی گھڑی چوری کر لے میرے گھر سے پیسے لوٹ لے یہ اس کو چوری کہتے ہیں کرپشن ہوتی ہے جب قوم کا پیسہ چوری ہوتا ہے جو پیسہ آپ کے سکولوں پہ ہسپتالوں پہ سڑکوں پہ غربت کم کرنے پہ سبسیڈی دینے پہ جو پیسہ آپ کے اوپر لگنا ہوتا ہے وہ ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے وہ ملک کو نقصان پچھاتا ہے اور جب ملک کے سربراہ پرائم منسٹر وزیر چوری کرتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے تو گجرات ہماری جنگ انصاف کی جب انصاف آئے گا تو چوری ختم ہوگی کرپشن ختم ہوگی اور اس لیے ہم نے سب نے مل کے اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ آپ تیاری کرنی ہیں ایک طریق چلانی ہے اور سب نے کوئل دوں آپ سب نے ملک کرنا ہے یہ دیکھ ہمارا ہے یہ دیکھ ہمارا ہے یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ ہمارا ہے یہ دیکھ ہمارا ہے یہ دیکھ ہمارا میں اس حکومت کو آج خبردار کرنا چاہتا ہوں یہ جو آپ حربے استعمال کر رہے ہیں یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں یہ جو آپ نے شباز گل کے اوپر تشدد کیا جیل میں اس کو ڈال کے اس کو ننگا کر کے جو اس کے اوپر آپ نے تشدد کیا میں آج آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے جمیل فاروقی ایک صحافی کو اس کو جیل میں بند کر کے اس کو بھی ننگا کیا تشدد کیا اور خاص طور پہ ہمارے سندھ کے اوپوزیشن لیڈر حلیم عدل شیخ اس کو ایک کیس سے نکلتا ہے دوسرے میں ڈال دیتے ہیں ستائیس ایف آئی آر سندھ کے اوپوزیشن لیڈر کے اوپر کی ہوئی ہیں اس کو جیل پہ اس پہ تشدد کیا تو میں اس کے علاوہ جو آپ نے صحافیوں سے کیا میں آج آپ کو واضح طریقے سے خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو انصاف کا جو ہماری انصاف کی جو تحریک ہے اگر اسی طرح آپ کرتے رہے وہ اسلام آباد کی طرف آئے گی اور آپ سب کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی موسیقی تو میرے نوجوانوں سب تیار ہو جاؤ کہ ہم نے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے یہ جتنا ہمارے اوپر میرے کارکونوں پہ جتنی ایف آئی آرز کاٹیں گے میرے اوپر مجھے دہشتگرد بنا دی دہشتگرد کی ایف آئی آر کاٹ دی کہ میں نے صرف یہ کہا کہ جو شباش گل کے اوپر تشدد ہوا جن لوگوں نے کیا ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے اس کے اوپر میرے اوپر دہشتگردی کا انہوں نے دفعہ لگا دی جو مرضی آپ کریں یہ میچ کا وہ وقت آگیا ہے بیس سال کرکٹ کی گراؤنڈوں میں مقابلہ کرنے کے بعد یہ میرا تجربہ ہے کہ آج جو ہمارا مقابلہ ہے ان چوروں سے وہ میچ کا وہ وقت آگیا ہے کہ پی ڈی ایم آپ سب جو مرضی کر لو آپ جیت نہیں سکتے پھر سے تو ڈٹ جا پھر سے وہ بلہ گھوما جو بھی جو بھی کر لو باہر بیٹھے ریلیف فنڈ تھا اس میں ساڑھے پانچ ہرب روپے آیا لیکن اس سے بہت زیادہ آنا تھا کیونکہ لوگ لوگ پہنچی نہیں سکے لوگ ٹیلیفون کال نہیں کر سکے تو انشاءاللہ ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کدھر کدھر لوگوں کو ضرورت ہے اور اس کے بعد میں مزید اور پیسہ کٹھا کروں گا اپنی قوم سے اور انشاءاللہ اپنے سلاب کے متاثرین کو یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے میں چیف منصر صاحب آپ کو اور مونس صاحب کو آپ دونوں کو اس زبردست جلسے پہ جو آپ نے انتظامات کیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں اپنی پارٹی بھی تحریک انصاف کے میرے سارے لوگ جو آج یہاں آئے ہوں ہیں بڑی تعداد میں میں آج آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ اتنا زبردست آج گجرات کے اندر جلسہ کیا میں آپ سب کا اپنی بہنوں ساروں کو اس شاندار شام کے اور زبردست جلسے کا آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ گجرات میں انشاءاللہ کل سلاب والے علاقوں سے شروع کر رہا ہوں اندر بھی جا رہا ہوں جلسے بھی کر رہا ہوں اپنے جو متاثرین ہیں سلاب کے ان کے پاس بھی جا رہا ہوں اپنی قوم کو حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے بھی تیار کر رہا ہوں اچھا تیارو آپ تیارو تحریک کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گجرات میں آج آپ سب کا دل سے شکریہ کرتا ہوں پاکستان زندہ بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ